اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موطرم سامین آج میں آپ کو ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کے تین خاص چھوٹے چھوٹے وظیفے پیس کروں گا یہ تینوں عمل آپ کی تمام نیک جائج حجت کے لئے بہترین عمل ہیں صرف اور صرف ایک دن کے یہ وظیفہ ہیں جی ہاں پہلا عمل جو ہے وہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کا تیسرے کلمہ کا پاورفل وظیفہ ہے اور دوسرا وظیفہ سرے کاؤسر کا عمل سرے کاؤسر کا یہ پیارا سا عمل بہت ہی تیج اثر اور چھوٹا سا عمل اور تیسرا اور آخری عمل تمام بیماری سے صفحہ حجت اور مراد کو پوری کر دینے والا قرآنی عمل تو آپ تمام لوگوں سے میری دلی گجاری سے کہ یہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کی عمل کسی بھی حال میں کر لینا ماہ رمضان کا ایک ایک مبارک دین اور اس میں بھی اگر جمعہ کا دین ہو تو پھر اس کی فضیلت کے کیا کہنے تو آج کے یہ تینوں عمل ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کے عمل ہے اور یہ تینوں عمل کی عزازت عام ہے کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل میں کامیابی کے لیے دعا گو ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کے دعا کی جائے گی اور ایسے ہی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اب چلتے ہیں آج کے پہلے عمل کے طرف تو یہ عمل دنیا بھی تمام نیک جائج حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ کی ہر طرح کی مراد یا کوئی خاص حاجت یا کوئی خاص کام جو پورا ہونے میں پریشانیاں پیس آتی ہو تو یہ عمل کر لینا دولت اور رزق پانے کے لیے بھی یہ بہترین نتیجہ دیتا ہے اگر سادی کے رزقے کے لیے کریں گے تو بھی یہ بہت جلد اثر کرتا ہے اگر آپ کو جوب کی تلاس ہیں تو یہ عمل لازمی کر لینا چاہیے اور یہ عمل کرنے سے آپ کے دثمن بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہر طرح کے جادو جنات سے نیجات کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی پور تاثیر ہے تو یہ عمل آپ کو جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا تو پھر جمعہ کے نماز ادا کرنے کے بعد کر لینا عمل بہت ہی آسان ہے اب عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دس مرتبہ کوئی سبی درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو تیسرا کلمہ کے سات تسمیہ پڑھنی ہے یعنی آپ کو سات سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو یہ کلمہ آپ کو سات سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی دس مرتبہ کوئی سبی درود پاک پڑھ لینا ہے اب آپ کو درود ابراہیم کی ایک تسمیہ پڑھنی ہے یعنی آپ کو نماز والا درود پاک آخر میں سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگ لیں اب آپ کسی گریب مومین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یعنی ایک وقت کی سہری یا تو افتاری کرا دے تو یہ عمل آپ کا تیر کی طرح کام کرے گا اب یہ عمل آپ کو صرف اور صرف ایک دن ہی کرنا ہے صرف ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کو ہی عمل کرنا ہے جو تیسرے کلمہ کا یہ وظیفہ ہے اب عمل نمبر دو اب یہ عمل سورہ کاؤسر کا ماہ رمضان میں تیسرے جمعہ کے دن کا حاجت کا وظیفہ ہے یہ عمل اتنا آسان اور تیج اثر ہے کہ عمل کرتے ہی اللہ کی گعبی مدد حاصل ہوتی یہ عمل ماہ رمضان میں صرف ایک جمعہ کو کر لینا ہے اپنی کسی بھی حاجت اور مراد کو پوری کرنے کے لیے اس عمل میں صرف گیارہ مرتبہ سورہ کاؤسر کو پڑھنی ہے لیکن کچھ الگ انداز سے پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر سورہ کاؤسر کو ہر بار بسم اللہ سریف کے ساتھ پڑھ لیں لیکن جب آپ یہ آیات کو پڑھیں گے فَسَلِّ لِ رَبِّكَ وَنْحَر تو اس آیات کو تین مرتبہ ریپیٹ کریں یعنی آپ کو یہ آیات تین مرتبہ دوہرانی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاتَيْنَا كَلْقَوْسَر فَسَلِّ لِ رَبِّكَ وَنْحَر فَسَلِّ لِ رَبِّكَ وَنْحَر فَسَلِّ لِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَر تو اسی طرح سے آپ کو یہ سورہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخرے میں بھی سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں بس ایک بار یہ عمل ماہ رمضان میں جمعہ کے دن کر لینا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی حاجت کو پوری فرما دے گا اب آج کا آخری عمل نمبر تین اب یہ وظیفہ بھی ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کا خاص وظیفہ ہے ویسے اس وظیفے کو سال کے عام دنوں میں اور جمعہ کے روض بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کو اگر ماہ رمضان کے تیسری جمعہ کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مرج بھی ختم ہو جاتا ہے کوئی لاعلاج بیماری کا سکار ہو تو اس عمل کو کر لینا یا اگر کوئی خاص مقصد میں کامیابی چاہیے یا کوئی دلی حاجت کو پوری کرنے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل ماہ رمضان کے تیسری جمعہ کی رات میں کر لیں یا تو صبح فجر کی نماز کے بات کر لیں یا تو جمعہ کی نماز کے بات بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر سورہ علم نصر کو بسم اللہ صرف کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر سورہ قدر یعنی انہ انزلنا یہ سورہ کو بسم اللہ صرف کے ساتھ بھی اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کا حجت کا یا جو بیماری ہے اس سے صفحہ کا دل میں تصور کرنا ہے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑھا کر دعا مانگنے بس ایک دن یہ عمل کر لینا ہے تو ماہ رمضان میں تیسرے جمعہ کا یہ خاص عمل ہے اس کو لازمی کر لینا تو آپ سب کو ایک بار پھر کہتا ہوں یہ تینوں عمل میں سے آپ کو جو بھی عمل ٹھیک لگیں وہ ایک عمل یا تو دو عمل یا تو تینوں عمل رمضان کے تیسرے جمعہ کو یاد کرتے ہوئے لازمی کر لینا اگر کوئی تیسرے جمعہ کو نہ کر پائے تو رمضان کے آخری جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں دوسری ایک خاص بات ہے کہ آپ جب بھی دعا کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اسم پاک یا آپ عدیوں کو ستر مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بے سک قبول ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ